اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں جی میری کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ جی ہم بھی بلکل خیاریت سے ہیں آج ہمارا ولوگ بہت لیٹ ہو گیا آج میرا تو ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا ولوگ بنانے کا جیسے شیزا صاحب نے کیا ہے پہلے میں نے شیزا صاحب کو بھیجا کہ آپ جائیں جو میرے شسٹر یہاں پر رہتی ہیں انہا پانچ سی کلومیٹر ہم سے دور رہتی ہیں ان کے گھر سے میں نے کہا کہ دو پیکٹ آپ گوشت کے لے کے آئیں اور دوسرا جب گوشت کے لے کے آئیں تب چلے گئے شیزا صاحب یہاں پر ایک اڈا ہے وہاں پر کیونکہ شیزا صاحب کے دانتوں کو نہ کافی زیادہ درد ہے ان کے مسوڑے درد دکھا رہے تھے کہتا ہے آپ اوپر گوشت رکھیں میں تب تک جلدی واپس آ جاؤں گا مطلب آپ صرف آگ جلائیں گے واپس آ جاؤں گا ابھی میں نے آگ بجلال ہی اور آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پریشر کوکر میں نے آگ اوپر رکھا ہوا ہے گوشت تقریبا متیار ہو چکا ہے لیکن وہ صاحبزی اب جا کے آئے ہیں اب کہتا ہے کہ بلوگ سٹارٹ کریں میں نے کہا بھی اب ٹائم نہیں ہے اب بلوگ سٹارٹ کیا کرنا ہے تو کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں کوئی تھوڑی بات روٹین شیئر ہو جائے گی تو سب کے بہت زیادہ کی منس آتے تھے کہ بھی پریشر کوکر لے لے اور مجھے خود کو کافی زیادہ چیز کی مشکل ہوتی تھی کہ جب بھی میں نے اگر چنوں کی ڈال بنانی ہوتی تھی بڑا گوشت بنانا ہوتا تھا مجھے کافی زیادہ مشکل ہوتی تھی گلتہ نہیں تھا تو یہ ویسے میرے جہاز کا یہ میں نہیں نکال رہی تھی مطلب مجھے لگتا تھا کہ شاہد یہ سلنڈر وغیرہ ہو گیاس وغیرہ ہو تو اس پہ یہ صحیح رہتا ہے لیکن نہیں بھئی یہ آگ پہ بھی صحیح رہ جاتا ہے تو پہلے جب سیسر نے اس میں بنایا تھا نا تب ہمارے پاس سلنڈر تھا بھراوہ لیکن وہ اب ختم ہو چکا ہے تو آج میں نے پہلی دفعہ آگ اوپر رکھا ہوگا ہے تو سیڈی بچ چکی ہے اور مجھے لگتا کہ ابھی گوشت ہو چکا ہے آج پہلی دفعہ میں نے جی پریشر کوکر میں میں نے خود اپنے ہاتھوں سے گوشت اس میں رکھا ہے اور پکار رہے ہیں ابھی جی کنڈیشن دیکھتے ہیں کہ کیا ہو چکی ہے گوشت کی کس طرح گل چکا ہے گوشت رکھا ہوئے کو تقریباً مجھے بیس میٹ ہو چکے ہیں اور پہلے سیٹی بجتی رہی ہے ابھی لو ہو چکی ہے اور ابھی آج آج بھی خود ہی باند ہو چکی ہے کون سے میرے پاس گیس بلا چلے جب بند کر دوں گی یہ خود ہی باند ہو چکی ہے اور اب میں نے پیچھے یہ جو لکڑ لگ دیئے پیچھے کھینچ دیا ہے اور آہستہ آہستہ سیٹی میں سے یہ جو ویٹ ہے نا اس کا یہ تھوڑے سی اس کے جو اندر اس کا گیس بنا وہ تھوڑ تھوڑ نکالتے ہیں پھر اس کو کھولیں گے اس کے کافی زیادہ احتیاط ہوتے ہیں جو کہ پہلے میں نے یوٹیوب پر سرچ کی ہیں سرچکار کر کے اس کے بعد میں نے اس کو استعمال کیا کیونکہ کہتے ہیں نا یہ پھٹ جاتا ہے مطلب کسی کو نا پتا ہو نا استعمال کرنے کا اپنے طرف سے احتیاط ضروری ہوتا ہے باقی آپ لوگوں نے بتانا ہے اس کے مزید احتیاط کیا ہوتے ہیں سرچکار کرنے کا شیزا صاحب اپنی دوائی کریبن دو تین دن ہو گیا ہونکہ مسوروں کو کافی زیادہ دردہ یہ بنی ہو جی ہائی ساز یہ کیونکہ ہے میرے فیل میں اور یہ ای ٹھینک گولیاں ہوں گی اس کے علاوہ یہ کافی ساری لے کے آگے ہیں یہ کیا حصول ہے اور ایک یہ اور ایک یہ یہ میرے خیال ہوتی ہے جی انسٹ ہم اپنی زمان میں کہتے ہیں موں کے دردی کے لیے اور یہاں پہ درشیت اپنے زیادہ مسائلے لے کے ہیں جب مسائلہ ختم ہو گیا تھا اس کے دنیا بھی ہمارے ویسے کٹھا ہی آتا سرور سے جب ہم سودہ لیتے ہیں نا تو ختم ہو گیا تھا تو میں نے کچھلے لیتے آئیے گا لیکن اتنی زیادہ دیر کردی شہزاہ صاحب نے کہ ابھی سورت جی غروب ہونے والا ہے تو ہم نے کہتے ہیں کہ کوئی تھوڑی سی روٹین تو شیئر ہو جائے گی پہلے بھی بلوگ کی چھوٹی ہوگی اور ہم نے چاہتے ہیں کہ بلوگ کی چھوٹی ہے اور پھر ہمارے بہن بھائیوں کی شکیاتے ہیں کہ اپنے بلوگ کی نہیں بنایا تھوڑا سو بنا دیا کرے اگر یہاں پھر ہم بتا دیا کرے کہ بلوگ کی چھوٹی ہے کہ بہن بھائیوں کی انتظار ہوتا نا سورت جب روپ ہونے والا اور عبدالحادیبداللہ بہت زی ہمارے چوزر کے پیچھے لگ پڑے ہیں کہ ان کو پھنگیں بن کر دیں اور الیاں پہ پھر ہمارے سرشل بھی ہیں مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا پہلے نہیں ڈر لگ جائے اب انہوں نے بتایا ہے یہ پھٹ پہ جاتا ہے تو تھا مجھے تھوڑ تھوڑ ڈر لگ رہا تھا اب میں نیچے اتار دیا ہے اور اس کے اندر دو گیا اس بینے تقریباً خاتم ہوتی کی اتھانا بھی ہو جیتا ہے اب اس کا ویت اتھا لیتے ہیں اور ابھی اس کے اپروڑ ڈکنا نہیں اٹھائیں گے جب تک یہ جو کیل نظر آرہا نا یہ نیچے نہیں ہوگا تب تک اس کا ڈکن نہیں اٹھائیں گے تب تک اس کی گیس جانا یہ اچھے سے نکل جائے گی اس سیڈ پر گھنڈے کے پھول دیکھیں ماشیلہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں ان کا کلر دیکھیں کتنا پیار ہے یہ پچھلے دن آپ لوگوں کو بتائیں جس نے بارش بھی آئی تھی اور آن دی دفان اتنا زیادہ آیا تھا یہ بچارہ سارا گر گیا تھا پھر میں نے اسے دوری کے ساتھ باندھا ہے یہ دیکھیں 나 یہ دوری لگی ہڑی یار دوری کے ساتھ اسے باندھا میں لکھلیں یہ بھی کسی نے مجھے گفت دیا تھا اور اس کی یہ نشانی کھڑی ہوئی ہے اور جب بھی میں اسے دیکھتا ہوں وہ مجھے یاد آجاتا ہے تو وہ ایک دوست تھا میرا اس نے مجھے ایک یہ گفت کیا تھا ایک یہ والا کیا تھا اس کے بعد اور اسے مجھے کافی پودے کیا تھا ایک یہ والا کیا تھا گلاب یہ اس کے گفت ہیں اور باقی بھی لگایا تھا وہ سارے خوشک ہو گئے تو باقی یہی بس جو نہ وہ ہوئے ہیں اور کافی دن کے بعد ہمارے گھر کی روٹین جو نہ وہ آج بڑھنے لگی بس روٹین جو نہ وہ ساری روٹین خراب ہوئی کھڑی تھی کوئی سمجھ نہیں آرے کہ کرنا ہم نے کیا ہے ویلوگ بنانا ہم میں کیسے ہیں ایک دو دن گھر بلوگنا نہ بنائیں کبھی باہر نکل جائیں تو سمجھ نیاتی کرنا کیا ہے گھر کی روٹین خراب ہو جاتی ہے تو آج کیا بنا رہی ہیں آپ پھر تھا میرے رادہ تھا کہ چلو ساتھ گوشت نہ لیتے ہیں روٹیاں بنا لیتے ہیں اور پھر مجھے نظر آگے جی چاول اور ٹائم اتنا کم بچا ہے کہ آٹا ہونے کے روٹیاں لگائیں گے تو پھر کافی زیادہ ٹائم جو ہے نہ وہ لگ جائے گا اور آپ کو بتائیں تو ہمارے گھر میں دو دن سے لائک نہیں ہے بلکہ جب ہم امی لوگوں کے پاس گئے تھے نا تب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ طفان آندھی اور بارش بھی آئی تھی اور یہاں پہ کچھ زیادہ ہی طفان آ گیا تھا درخت گر گیا تھا بلکہ ہمارے ٹرانس فارمر اوپر گر گیا اور درخت وہ درخت کہہ رہی ہوں ٹرانس فارمر جو ہے نا وہ خراب ہو گیا اور آپ کو بتا جب ٹرانس فارمر کا محملہ آ جاتا ہے تو دن پھر زیادہ ہی پڑ جاتے ہیں کل پھر ہم اپنے سسرال کے گھر میں چلے گئے جو میرا سسرال والا تھا نا میرا بھی وہی ہے ہم جی آپ کا تو میں کہا اور میرا سسرال ہی ابھی ہماری آج پھر لائٹ نہیں آئی نا تو ہم یہی سوچ رہے ہیں چاول بنا کے کھا پھر ہم ادھر جا کے ہو سکتہ رات کو وہاں پہ سوئے اگر ہوا چل پڑی تو پھر ہم یہی پہ مصردانی ڈال لیں گے لیکن حبس ہوگی تو پھر تو نہیں سویا جائے گا موسم بھی کچھ ہی سرس ہے بادر اتنی زیادہ بنے ہوئے اور ہوا نہیں چل رہی حبس بنی ہے لیکن یہ ایک دوب بھی نہیں نکلتی نہ بارش آ رہی نہ ہوا چل رہی ہے تو بجابہ تھوڑی ہیں یہ دکھیں پہلے میں سٹوری سنا رہی ہوں آپ کی شدہ صاحب کا میں نے پہلے وجہ گوشت لینے کے لیے اور جلدی واپس آگئے پھر میں نے ان کو بھیجا ہے پھر کہتے ہیں میرے دانتوں کو دورت ہے پھر چلے گا ڈالٹر کے پاس پھر بہت جلدی واپس آئے وہ پھر میڈیسن پڑی ہوئی دکھائیں گے میڈیسن کھلے کیوں کہ شزاہ صاحب نہیں تھے میں اس لیے بتا رہی ہوں پہلے بلال تھے کیمرے میں نہیں کر رہے تھے اور ابھی میرا دیر ڈر رہا ہے کہ میں آپ کو بھیج دونے دکان پر چاول لانے کے لیے تو پھر تو بس ہمارا بلوگ بن گیا آپ نہ ڈریں بے فکر ہو جائے میں ایسے گیا اور ایسے آیا نہیں آپ کسی اور کو بھیجیں میں بھائی ارشد کو بھیجے تو بھی آگیا بھائی ارشد کو بھیجے بھائی ارشد کو میں نے بھیج دیا کہ آپ چاول لے کے آئیں میں لیٹ نہ ہو جاؤں اور باقی چلتی سے جب سے بیگم صاحب لے کہیں یہ پریشر کوکر یقین مانے کہتی میری زندگی آسان ہو گئی ہے تو یہی بات آپ آپ کو میرے بہن بھائی پتہ نہیں کب سے کہہ رہے ہیں کہ کشور ایک پریسر کوکر لے لیں تاکہ کام جلدی ہو گیا کرے بسم اللہ ماشاءاللہ یہ دیکھ سارے میں نے ہرے مسالے کالی میرچ زیرا پیاز ٹوماٹر لیس ندرک اور ہی میرچیں یہ میں نے سارے ڈال دی تھی تب شزا سب نہیں تھے اور پھر کیمرہ بھی ان کے پڑا سی تھا تو ماشاءاللہ سے کافی زیادہ اچھی خوشبو بھی پیاری آ رہی ہے اور یکنی بھی کافی اچھے سے بہت کیا یعنی ہمارے بھی پلاو کی اچھے سے یکنی تیار ہو چکی ہے سورج کا ویو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ سارے توفان کے کام میں یہ دیکھیں کہاں کہاں تک مکیج نا وہ اڑ کے گئی ہوئی ہے اور ہمارے چوزے بھی باہر آیا ہوئے ہیں دیکھ سکتے ہیں پہلے ماں جی کہہ رہی تھی کہ چوزے باہر نکل جاتے ہیں ایسا نہ کوئی ڈوگی پکڑ کے لے جائے تو کوئی ڈوگی کا بھی اینٹرام پہلے ماں جب پہلے ماں جب پہلے ماں رہ بھی جب پہلے ماں جب پہلے ماں شکو کرے ہیں نا تو اس وقت میں نے اچھی طرح سلیپ لگایا ہے اور ابھی پتیلے کو بیچ طرح سلیپ لگا لیتے ہیں اس طرح تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا تلج ہے نا وہ زیادہ پھر آگ سے خراب نہیں ہوتا اور دوسرا اس میں عورتوں کے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مطلب ان کو نہ مانجنا یعنی صاف کرنا آسان ہو جاتا ہے بھئی آگ پر اگر بنائے نا تو اتنے کالے سیاہ پتیلے ہو جاتے ہیں کہ ان کو نہ صاف کرنا مشکل ہوتا ہے یہاں پہ جی میں نے میڈیسن ساری نکال کر رکھ لی کیونکہ ابھی میں نے میڈیسن لی ہے پہلے بیگم صاحب نے آپ لوگوں کو دکھائی ابھی میں بھی دکھا دیتا ہوں اور کچھ یہ والی گولیاں تھی اور یہ والی پیسٹ اس نے مجھے دی ہے اور یہ والی گولیاں کچھ ہے اس طرح آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں جی میں چیدی کر کے نا تاکہ آپ لوگوں میں سے کافی بین بھی نا یہ تو فلیجل ہے آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ بھئی ڈاکٹر نے آپ کو یہ ساری میڈیسن مرم ٹھیک دی ہیں مرم بھرف جو نا وہ میں لے کے آگیا تھا اور کولر پانی کا منا بھر کر رکھ لیا کیونکہ ٹیووال چلا تھا اور ٹیوال سے پانی بھر لیا تھا گھڑے بھر لیا تھے اور کولر بھی بھر کر رکھ لیا تھا اور برف اس کا اندر میں تیس رپے کے لے کے آیا تھا وہ ڈال دی تھا اور یہاں بھی بیگم صاحب مسالے بھی تھانے چاہتی کون سے استعمال ہو رہے ہیں ابھی جی بھائی ارشد بھائی اشرف ممتاز بلال ابو امی سب اس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں سب اپنے اپنے باتیں چھیڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں گپ شپ لگار ہے جی سب بیٹھے ہوئے ہیں شام کو سب کٹھے ہو جاتے ہیں بھائی ارشد اشرف کو بھی سکون نہیں آتا اس گھر میں امی کے بھگیر ابو کے بھگیر اور ساری رون کے پر ماں سے ہی ہوتے ہیں یہاں میں نے چاول بھی بھگو کے رکھ دیئے ہیں اور اب تک میں دو ہی نہیں آج دو کشم کے چاول ہیں عادت ہے جو ہم شید سے لے کے آئے تھے وہ والے ہیں اور آدھ چاول یہاں سے مگایا جو یہاں سے میں نے مگایا دکان سے ان چاولوں کا کوئی حال نہیں ہے اور جب ہر اٹھوٹے کرتے ہیں کچن بھلے اوپن ہو یا جو بھی ہو اور یہاں پہ دیکھیں یہ سارے گرم مسائلے یہ جو سارا پیکٹ ہوتا ہے اس میں یہ سارے مکس ہوتے ہیں اچھا یہ بھلا کون سا گرم مسائلہ آپ لوگوں نے مجھے بتانا اس کا کیا نام ہے یہ پتہ نہیں کافتے سارے مکس ہیں اور باہر پڑا تو اتنی مزے کی خیبو آ رہی ہے اس کا اندر لونگ مجھے دیجئے گا میرا لونگ جو اچھا مجھے لگتا ہے کہ پیاس براؤن کرنا یہ ضروری ہوتا ہے اس پر چاولوں کی لکا پیس کیا اور یہاں پہ لیس ملڑا کا پیس میں نے پانی خوڑا سے اس میں شامل کر دیا تھا کیونکہ پیاس ہو تھوڑے ساتھ جل بھی رہتی ہے یہاں پہ میرے بچوں کی گاڑیاں کھڑی نہیں دیکھ سکتے ہیں ایک عبداللہ کی ہے اور ایک عبدالحادی کی ہے اور یہ آج لے کر دیں یہاں پہ بھائی آیا تھا پہری والا اس سے لے کر دیں تھی اور اس کی حالت دیکھیں توڑ بھی دی انہوں نے لیسن اور اترہ کا پیس کی شامل کرنے کے بعد میں نے زونی لگائی ہے بیس میں ڈال دیکھیں ہیں یہ جو اس میں لائی خوڑا ہے اس میں مانے اتنی جلدی پندرہ بیس نیس میں گل آئے اور انہوں سے گل گیا ہے اور ابھی اب کہیں گے کہ بھئی بھی فلاو میں تماتر نہیں ڈالتے ہیں فلاو میں یا چکن فلاو میں یکنی میں جب بنا رہی تھیں تو میں شارے مثالیں مکسی ڈال دیکھیں تو دیکھیں گے تو مجھے تماتر اچھا لگتا ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں مطلب دم دینے سے پہلے اچھے لپ کے لیے وہ لائی تماتریں اس میں شامل کر دیتے ہیں لیکن میں نے اس میں شامل کر دیا تھے اور اب میں اس میں شامل نہیں پہلیں گے لائی تماتریں ابھی جی اس کے اوپر کوئل آ کے بیٹھی ہوئی ہے اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ ریال آواز نہیں لگاتے ہو سنائی دے رہی ہے نا یہ ریال آواز یہ تو کتنے بڑے درخت ہوتے اس میں کوئل آ جاتی ہے یہاں پہ آجی میرے پاس کچھ مسالیں کالی میرچ ہے لال میرچ ہلدی نمک خوش کے دنیا اور زیرہ ہلدی ویسے کچھ لوگ نہیں ڈالتے ہیں لیکن جو چیزیں مجھے پسند ہے شامل کرنا بھی میں بھی فلاو میں وہ میں شامل کروں گی بھی بسم اللہ جکھنی والا پانی ابھی distinction تو کرаем گرم تھا اور پورے دو کولے ہیں جی پانی کے صدر آپ کے بیماں اللہ اللہ اچھا جو اللہ جونا وہ آگئی ہے لیکن یہ ہے کہ بلاپ دو چل رہے ہیں اگر پنکھا چلاتے ہیں نا تو بلب دونوں بند ہو جاتے ہیں اور ہاتھ میں پنکھ یہ پکڑے میں مطلب ایک فیس آ رہا ہے اور ایک فیس نہیں آ رہا باقی ہاں جی کیونکہ مطلب پنکھا چلائیں اور بلب فوراں بند ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بند ہو گئی اندر والا بھی ہو گیا باہر والا بھی ہو گیا اور یہ باہر والا کا اور یہ ہے جی پنکھا جیسے پنکھا چھوڑتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں پنکھا نہیں چلے گا یہ دیکھیں بلب بھی بند ہو گیا ساتھ ہی وہ دیکھیں پنکھا بھی نہیں چل رہا اور بلب بند بس کر دیں ایسا نوکہ ہمارا ساتھ بنا ہوئے ہم صرف جو ہیں لائٹ آن کر سکتے ہیں اور لائٹ کی بروشنی بہت مدب ہے پنکھا ہم کوئی بھی نہیں چلا سکتے ہیں اس آندھی تفاہل نے ہمارا اتنا بڑا نقصان کر دیا کہ دو دن ہو گیا ہم لائٹ کے بغیر رہ رہے ہیں اور رہنا بڑا ہی مشکل ہو گیا صحیح بات ہے تو اب بھی چاوڑا کھا کے نا کھانا کھا کر پانی کر پی کر پھر ہم چلیں گے جی اپنے میں اپنے سسرال کے گھر چلوں گی اور یہاں پھر میں نے دم دم میں نے نہیں اتارا صرف میں نے چولے سے نیچے پتیلا اتار دیا میں نے کہ جو بھلک ہوگی آپ کے سامنے ہی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چاوڑا آپ لوگوں کو پتا کہ مکس ہی تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یکھنی والے آپ لوگوں کو پتا کہ کتنا اچھا بن جاتا ہے میں دوسرا پانی نہیں ڈالا کیونکہ دو کالج جو ہے نا مجھے یکھنی والے مکمل ہو گئے تھے عبداللہ سو چکا ہے اور عبداللہ حدید نے اپنی پلیٹ پکڑ کے کھڑا ہوا ہے آج بچے نہیں دکھا سکے کیونکہ بچے سارا دن جنہ ہاں وہ ادھر بچوں کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں بڑے گھر میں جا کے اس ویسے نہیں دکھا سکے ہم ادھر ہو چاوڑ لے لو اچھا جب دلہ حدید بوٹیاں بیرو کل بھی نہیں کھاتا سالن مرائنا تب بھی بوٹی نہیں کھانی چاوڑ بنائے تب بھی بوٹی نہیں کھانی عبداللہ حدید اتنے مزے کے چاوڑ بنے گا بوٹی اتنی نرم تو ہے ہم پکے گھر پہنچ آئے ہیں اور بچے جانا وہ آتا ہی سوگیکوں کے پنکھیں لگے ہیں اور اتنے مزے کی تھنڈی تھنڈی ہوا لگ رہی ہیں بچوں کا بھی ہم تو سونے لگے ہیں اور ہمارے لیے بڑھنگی جی چاہے یہ دیکھیں بیگن سبب بھی ماں جی بھی اور باقی پی رہے چاہے اور سامنے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوں گا جی چاند یہ دیکھیں ماشاءاللہ چاند دیکھیں کتنا پیارا لگ رہے ہیں ابھی جی چاہے پیتے ہیں اور آپ کا کپ کتنا پیارا ہے ماشاءاللہ زبردست زبردست ابھی جی ویلوگ کا یہ ہی انڈ کرتے ہیں نہ بناتے بناتے ویلوگ ہمارا بن گیا کیونکہ آج کوئی پروگرام نہیں تھا ایک تو گرمی تھی اوپر سے لائیڈ نہیں تھی دل نہیں کر رہا تھا کہ ویلوگ بنا لے لیکن پھر بھی آپ سب کی محبت کا شکریہ جی آپ سب کے لئے ہمیں یہ بنانا پڑتا ہے تو ویلوگ کا یہ ہی انڈ کرتے ہیں ملکے کسی پیارے سے ویلوگ میں تو تک لیجی اللہ حافظ